اسلام علیکم یہ پانچ ہفتے کے ہیریٹیج بریڈ کے جو ہم لوگوں نے چوزے جن کی پریویس ویڈیو میں اوریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں کچھ ہفتے پہلے یہ ان چوزوں کی اپ ڈیٹ ہے آج یہ پانچ ہفتے کے ہو گئے ہیں ہیچنگ ایکس سے سٹارٹ کیا تھا اور پانچ اپریل کو یہ چوزے بیسکلی ہیچ ہوئے تھے بریڈر سے ان کو آج نکالا ہے تاکہ تھوڑے دیرے ان کو سن بات دیں دھوک شپ ان کو لگے کیونکہ یہاں پہ موسم جو ہے وہ پچھلے دو تین ہفتے سے مسلسل بارش ہی رہی ہے تو باہر نکالنا ان کو پوسیبل نہیں تھا آج دھوک نکلی ہے تو میں نے سوچا کہ ان کو دھوک شپ لگوائی جائے یہ ان کی فائیو ویکس کی اپ ڈیٹ ہے ماشاءاللہ سائز آپ کے سامنے ہیں ویڈ گین کر رہے ہیں پیور بریڈز میں یہ آپ کا لائٹ سسکس ہے اس کے ساتھ یہ بف سسکس ہے اور کچھ جو تھوڑے سے کراس کلر میں ہیں وہ سپیکلڈ میں ہیں مطلب یہ سسکس کی ورائیٹی ہے تو پانچ ہفتے میں ان کی یہ پروگرس آپ دیکھ رہے ہیں آدھا کلو سے محا سے اوپر ہی ہیں جو میں یوز کر رہا ہوں اس وقت کریٹ اس کو ڈاک کریٹ بولتے ہیں اور ساتھ میں وڈ شپس یوز کر رہا ہوں یہاں پہ یہی یوز کی جاتی ہے سیف بھی ہے پلس جب یہ تقریباً پانچ دن سے ایک ہفتے کے ہو جائیں تب آپ یہ یوز کر سکتے ہیں پریویس ویڈیو میں آپ میری دیکھ چکے ہیں کہ میں نے وہ پلاسٹک کے کنٹینرز یوز کیے تھے اس کے ساتھ کو واشیبل میٹیریل وغیرہ یوز کیا تھا تاکہ ان کو کوکسی کے مسائل نہ ہو نیچے سے جو آپ کو کپڑا وارگا ایسا رکھیں جو آپ واش کر سکیں دن میں ایک دفعہ دو دفعہ تاکہ جب یہ فیڈ زمین سے اٹھائیں تو ساتھ میں اپنی بیٹ وغیرہ جو ہے وہ ڈائجسٹ نہ کریں وہ ایک مین مسئلہ ہے دوسرا ایک اور اپ ڈیٹ ہے کہ یہاں پہ جو فیڈ ہم لوگ یوز کر رہے ہیں وہ کوکسی کی ویکسین کے ساتھ آتی ہے کوکسی کی میڈیسن اس کے اندر شامل ہوتی ہے اس لیے اگر ان کو آپ اتنا اچھا صاف محول نہ بھی پروائیڈ کر سکیں تو ان کو کوکسی کے مسائل بہت کم ہوتے ہیں اس کی وجہ ہے کہ ان کی ویکسین اورڈی ہوئی ہوتی ہے اکثر جیسے کہ لائیو ویڈیو میں کچھ نہ کچھ جب آپ when you're dealing with live animals something like this does happen تو ایک تو ان کو دھوپ لگ رہی ہے ساف پانی دیا ہے بھی ان کو فیڈ دیں گے تھوڑے دیر تک یہ تو ہو گئی سسس کی 5 ویک کی اپ ڈیٹ اس سے آگے ہمارے پاس جو ہم لوگوں نے وائن ڈارس اور ککو مرانس کی ورائیٹی لی تھی یہ آپ دیکھ لیں سیم ڈاکیج یوز کر رہے ہیں اس میں یہ ہمارے پاس ککو مرانس ہیں شاید پاکستان میں کچھ لوگ اس کو پلیمت کے لیے یا پلیمت کے ساتھ کنفیوز کریں لیکن یہ ایکشلی ککو مرانس ہیں جہاں تک میری نولیج ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بلو مران بولتے ہیں یہ بلو مران کی ورائیٹی ہے اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارا بلیک ککو مران یا یہ والے باقی وائن ڈارس میں آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ گولڈ وائن ڈارس ہے گولڈلیس وائن ڈارس ان کی بھی ایج سیم ہے پانچ ہفتے ان کی ایج ہے سائز وائٹ کے ان آپ کو صاف نظر آ رہا ہے ان کا اس کے بعد یہ ایک ہمارے پاس یہ پیس ہے یہ سلور لیس پوائن ڈارس کا ہے تو ابھی یہ پانچ ویک کے ہوئے ہیں لیکن پروگریس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی فیدرنگ جو ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہو رہی ہے جن کے پاؤں پہ بال وغیرہ ہیں وہ بھی اسی طرح گروت کر رہے ہیں وائن ڈارس کے جو پاؤں پہ بال نہیں ہوتے میں سوچا آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں جو فرنچ بلیک کپر مرانز ہیں جیسے کہ یہ ہیں ان کے پاؤں پہ آپ کو بال نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ نے ان کی ایڈنٹیٹی یا اگر اپنے بریڈ شیک کرنا ہے تو یہ میک شور کریں کہ جو آپ فرنچ بلیک کپر مرانز لے رہے ہیں اس کے پاؤں پہ بال ہوں جو اس کی دوسری ورائیٹی ہے جو یوکے ویرینٹی کہل ہیں اس کا اس کے پاؤں پہ بال نہیں ہوتے تو بلیک کپر مرانز کے پاؤں پہ بال ہوتے ہیں یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے اگر آپ کسی سے فرنچ بلیک کپر مرانز جو فرنچ ورائیٹی ہے اس میں ایک ہی ہے ہمارے پاس ایک بینٹم کا چک نکلا تھا یہ بلو بینٹم کے پسکران سے ہے اور یہ پھر ویسے ہی ساتھ ہی چل رہا ہے ابھی میرے پاس اور براہما کے کچھ تھے ڈارک براہما اور کولمبین وہ میرے پاس ابھی بروڈر میں ہی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم لوگ نکالیں گے آج ہی ہو سکتا ہے نکالیں کیونکہ وہ بھی سیملر ایج کے ہیں میں بھی چار پانچ دن کا فرق ہو تو وہ بھی ماشاءاللہ گروہت کر رہے ہیں بڑی اچھی پانچ ہفتے میں میں نے ابھی تک ان کو کوئی ویکسین نہیں کروائی کوئی انٹی بائٹک نہیں دی کوئی دوائی نہیں دی سوائے سادہ پانی اور فیڈ کے میں ان کو کچھ بھی نہیں دیا میرا ویکسین کروانے کا پروگرام ہے جب یہ دو مہینے سے اوپر جائیں گے تو ان کو ایک گیلی میون کا جو انجیکشن لگواتے ہیں لوگ وہ بیسکلی براڈ ویکسین ہے کہ وہ تقریباً ساری بیماریوں کو کور کر لیتی ہے ایک ہی دفعہ تو وہ ایک ویکسین لگوائی جائے گی وہ ایک دفعہ آپ لگوائی لیں اس کا انجیکشن جو لگتا ہے تو وہ کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھے مہینے کے لیے آپ کو پھر کوئی ویکسین وغیرہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں ایک ایشو میں نے یہ بریڈز پاکستان میں رکھی ہیں انگلینڈ سے یہ انڈے منگوا کے مجھے اب یہی فیل ہوتا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ ویکسین نہیں کی جاتی اور ویکسین کا مطلب ہی جانور کے اندر بیماری انٹر کرنا ہے اور انٹرڈیوز کروانا ہے تو جب آپ ان کو پاکستان کے مصری کے شیڈیول کے مطابق ویکسین کریں گے تو ان کی مورٹیلیٹی بڑھ جائے گی کیونکہ ان کی ویکسین کبھی ہوئی نہیں ان کا بیماری سے کوئی انٹرڈکشن نہیں ہے تو آپ ایکسیس بیماری ان کے اندر ڈال کے ویکسینیں کروا کروا کے شیڈیول فالو کر کے کبھی انڈی آئی بی کر رہے ہیں کبھی لسوٹا کر رہے ہیں کبھی آئی بی کی کر رہے ہیں گمبورو کر رہے ہیں وہ ویکسینیں کر کر کے آپ ان کو بیسکلی ان کی ایمیونٹی ویک کرتے جا رہے ہیں وہ ان کو سٹریس ڈیلی آپ دے رہے ہیں تو یہ چیز آپ نے ضرور کنسیڈر کرنی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جانور ایفیکٹ ہو رہے ہیں تب تو ویکسین کریں لیکن انیسیسری جو شیڈیول جو کہلیں کہ کیوزے کے پہلے پندرہ دن میں کوئی پانچ ویکسینیں کی جا رہی ہیں میرے حیال سے وہ آپ ان پر ظلم کر رہے ہیں اوور ویکسینیٹ کر کے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میں نے ان کو ابھی کوئی ویکسین نہیں کی کوئی دوائی نہیں دی کوئی انٹی بیٹک نہیں دی کوئی ملٹی ویٹامن بھی نہیں دیئے ایک دن دیئے تھے اس سے ان کی بیٹھیں پتلی ہوئیں میں نے چھوڑ دی یہاں پہ ویسے بھی تھنڈ ہوتی ہے اگر آپ ویٹامن بھی کمپلیکس زیادہ دو ہوگے وہ پاکستان میں بھی اس کے مسئلے ہو سکتے ہیں کہ وہ ان کی بیٹھ کا اگر آپ کو لگتا ہے کیونکہ بیٹھ پتلی ہو رہی ہے ان کو موشن وغیرہ لگ رہے ہیں تو بند کر دو گروت کے لیے ویٹامن بھی کمپلیکس آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے جانور کو اس سے حام ہو رہا ہے کیونکہ ویٹامن بھی اور دوسرے ویٹامن جو پرپیر کیے جاتے ہیں جو آپ کو میڈیکل سٹور سے یا ویٹرنی شاپ سے ملتے ہیں وہ ایک نیچرل سورس سے نہیں لیبورٹری میں ایک پرپیر چیز ہے تو وہ ان کے لیے ہمیشہ کارامت نہیں ہوتی تو اس چیز کا آپ نے ضرور حیال رکھنا ہے کہ ان کو چیز نہیں دے یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ جوڑی یہ بلو مران کی ماشاءاللہ اس کی آنکھ دیکھیں یہ ککو مران بلیک آفر مران گولڈیس وائن ڈاٹ اور ساتھ میں یہ سلور لیس وائن ڈاٹ تو ابھی میرے پاس اور چوزے بھی نکلے ہیں آیام سیمانی کے چوزے بھی نکلے ہیں جو کہ اس وقت برودر میں ہیں ان کو ویسلی میں ابھی نہیں لاسکتا کیونکہ وہ ان کی ایج یہ بھی چار پانچ دن ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ ان پر بھی کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ بنائیں گے جس بھائی کو کوئی اس بارے میں انفرمیشن چاہیے ہو ضرور رابطہ کریں میرا کانٹیک نمبر ویسے تو اویلبل ہوتا ہے پاکستان کا میرا واتس اپ ابھی بھی آن ہے ڈبل زیرو نائن ٹو تھری ون تھری زیرو تھری ایٹ ون نائن ڈبل ون بلال بٹ نام ہے میرا آپ مجھ سے اس بارے میں کوئی گائیڈنس چاہیے جتنی میری لیمیٹڈ نولیج ہے میں آپ کو تھوڑا بہت اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دوں گا انشاءاللہ آپ کو دوسرے جو شکس ہیں ابراہماز اور آیام سیمانی کے ہیں ان کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو ویڈن ڈیو ٹائم جو ہے وہ میں آپ کو پروائیڈ کروں گا تھینکی سو مچ اللہ حافظ یہ جی اب ان کو فیڈ کروائی جا رہی ہے پانی تو پہلے پڑا ہوا تھا فیڈ ان کو دے رہے ہیں اب دے سکتے ہیں ان کی ایکٹیوٹی ریکھ سکتے ہیں کوئی الحمدللہ ان میں کوئی بیماری کے احثار نہیں ہے کوئی ریکنس نہیں ہے ان کو دیکھ لیں سارے ماشاءاللہ ہلدی ایکٹیو بہترین کھا پی رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی